آپ ﷺ نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت پہ داخل نہیں کروا سکے گا اور نہ ہی آگ سے نجات دلائے گا تحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول کہ آپ کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے اور اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے سر کی طرف اشارہ کیا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت سے اسے ڈھانپ لیں دو مرتبہ یا تین مرتبہ کہا سیدھے ہو جاؤ قریب ہو جاؤ اور خوش ہو جاؤ صبح و شام اور رات کو نیک عمل کرو میانہ روی اختیار کرو مقصد کو پہنچ جاؤ گے اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا سب سے پیارا عمل وہ لگتا ہے جو مستقل ہو اگرچہ تھوڑا ہی ہو حضرت سال بن سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھوٹے چھوٹے معمولی اور حکیر سمجھے جانے والے گناہوں سے بچو کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی مثال اس قوم کی طرح ہے جو ایک وادی میں ٹھہری ایک شخص ایک لکڑی لیا دوسرا بھی ایک لکڑی لیا حتیٰ کہ انہوں نے اپنی روٹیاں پکائیں چھوٹے گناہ کرنے والے کو جب پکڑا جاتا ہے تو وہ گناہ اسے ہلاک کر دیتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی کا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مرتبہ و درجہ ہوتا ہے جس پر وہ اپنے عمل کے ذریعے نہیں بچ سکتا اللہ تعالیٰ اسے ایسی چیز کے ساتھ جسے وہ نا پسند کرتا ہے حیاظ ماتا رہتا ہے حتیٰ کہ اسے اس درجے تک پہنچا دیتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع مروی ہے یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں اور اموال کی طرف نہیں دیکھتا لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف اور اپنی انگلیوں سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا اور تمہارے عمال کی طرف دیکھتا ہے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ کشہدہ کرتا ہے تاکہ دن کا گناہگار توبہ کر لے اور دن کو اپنا ہاتھ کھولتا ہے تاکہ رات کا گناہگار توبہ کر لے یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے اس شخص کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا اور اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے اس شخص کو دیکھا جس نے مجھے دیکھنے والے شخص کو دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا